اور پاکستان نے گھر کے شیروں کو کیا ہرایا کوہلی کی جیتنا ہی بھول گئی ٹیم کوارچر فائنل کی حیثیت اختیار کر جانے والے گروپ میچ میں نیوزیلر نے آٹھ وکٹو سے دھول چٹا دی بھارت کا ایک سو گیارہ رنس کا حدف نیوزیلر نے پندروے اوور میں حاصل کر لیا دوستو یہ چھوٹا سا کلپ تھا حالانکہ پاکستانی میڈیا میں تو ابھی بلکل سمجھ لو وہاں پہ عید منائی جا رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو کیوں مانائی جا رہی ہے اور کیا ریزن ہے تو ایک کہابت ہے آپ نے سنی ہوگی جب وقت خراب ہوتا ہے تو اوٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتہ کاٹ لیتا ہے تو وہی کچھ ٹیم انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی ٹیم تھی جو انگلینڈ سے جیتی ہوئی آ رہی تھی انگلینڈ میں تیل سیری جیتی تھی اس کے پہلے آسٹریڈیا میں جیتی تھی اس کے پہلے آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ ہماری ایک سی ٹیم گئی تھی آپ پانچھے سال دیکھیں آسٹریڈیا کو آسٹریڈیا میں دو بار تیس سیریز ہرا کر آیا اور انگلینڈ کو بھی ابھی حالی میں جو سیریز کا حالاکہ ٹو ون سے آنگے ہیں لیکن وہ سیریز ابھی کمپلیٹ ہو نی ہے اس میں بھی کس طریقے کا پرفارمنس رہا نیوزی لینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان کو ٹی ٹونٹی میں اور وہاں پر پانچ جیرو سے ہرایا تھا لیکن ورلڈ کپ میں ہمارا کیا حال ہوا تو گئیز یہ گیم ہے چلیئے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں حالانکہ بہت بڑا ویڈیو ہے نہیں میں نے بہت سارے ویڈیو دیکھے مجھے کافی ہیٹ لگا تو میں نے سوچا ہٹا ہو یار آج خود کا کچھ دیکھتے ہیں خود اپنا رییکشن دیتے ہیں تو آپ یہ تھوڑا سا ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد میں یہ نے اتنا پریشر ان پر دال دیا اور جو بھی پاکستان کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی آج دو آزار نو میں جو پاکستان کی کرکٹیں کھلاڑ کھیلا آج ان کے اپنے گھر میں چراغ لگے میں اپنی دعوے کرکٹ اسپیئرن سے کہہ دوں آخری کیلٹ ہو گئے گی اگوانستان تابوت میں انڈیا کے خلاف جو دو تاریخوں میچ کھلے جائے گا ان کو مو کی کھانی پڑے گی اب تک تو انہوں نے بلکل مو کی کھائے کوشش کرتے تھے جو آئی پی ایل میں خریدنا چاہتے ہیں دن کھڑا رہے گا مگر آج جو ان کو مو کی کھانی پڑی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کرکٹ کی تاریخ نے بتا دیا ہے دیانت دیری امانداری اور جو پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا جو کرایا گیا تھا جو انڈین ٹیم کے حالت ہے وہ سب کے سابنے ہیں پہلے پاکستان پھر نیوزیلینڈ اور اب افغانستان کے ساتھ اگلا میچ ہو گیا ہے انڈین ٹیم کا تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہونے جا رہے ہیں یہ جو دو میچز یہ ٹیم ہاری ہے تو کیا آپ کوئی سٹرنگ پکڑے گی یا مزید ابھی ہار سکتی ہے اگلا میچ بھی کیونکہ افغانستان کی ٹیم بھی خاصی اچھی ہے دیکھیں افغانستان نے تو آسٹریلین کیرکٹ کھیلی پاکستان افغانستان سے میچ ہر جاتا اگر آخری ہے وہ چار بالوں پر چار چکے آصف علی نہیں مارتے تو سٹار بن کے سامنے کیا تھے اور ان کی کپتانی نے تھوڑی جی غلطی کی مگر میں نہیں سمجھتا تھے کہ افغانستان کو انڈیا پکڑ نہیں سکتی اگلا میچ بہت اچھی ٹیم ہے راجس خان کا بہت اچھا تین ورلڈ کلاس ان کے پاس اس کلیر موجود ہیں اور شدا کی بہت اچھی فارم ہے آج سے بہت شاندار بیٹنگ کی ہے اور رن ریٹ ان کا بہت بہتر ہے انڈیا تھا اور انڈیا کوشید کرے گی ان کو خریدنے کی تو آئی پی ایل بہت اچھا کانٹیک دینے کی کوشید مگر گیم میں وہی کھیلے گا جس کی نیت صحیح ہو مگر میں سمجھتا ہوں اس پول سے پاکستان اور اگوانستان سائی فائنل کے لئے نکلیں گے اور بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گا اور انڈیا ورلڈ کپ دو ہزار اکیس آئی سی سے بہار ہو جائے گا خوب محضبانی کر رہا ہے ان کو محضبانی کرتے ہوئے یہ شرمندی ہو رہی ہے ان کی کوچنگ کی بات کریں ان کی سیلیکٹر ان کی بات کریں اور ان کی کھلاڑی ان کے کپتان میں بہت زیادہ اطلافہ دو گروپ اوبر کے سامنا ہے ڈیویڈ نئے کوچ آنے والے اور شاستری یقینی طور پر اس کے بعد نظر نہیں آئیں گے اور تمام ایکس کرکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم کیا تفسرہ کر رہے ہیں کس کیلئے تفسرہ رہے ہیں سو رہن پر ٹیم آؤٹ ہو جائے جو ورلڈ کی بہترین ٹیم ہو جو کرکٹ کو چلا رہا ہو پوری آئی سیزوں کو چلا رہا ہے نائنٹی پائی پرسن وہ پیسہ لگاتا ہے اس کے بعد مارکٹ ان کی اتنی ہائی ہے مگر کھلاڑی کچھ نہیں کر رہے تو کیا انڈیا کیا کرے گی لاؤ بھی کیا کرے گی مگر یہ ضرور بتاتے چلیں جہاں جہاں لوگ بول نہیں دیکھ رہے اگوانستان آؤسٹریننگ کرکٹ کھیلے گا اور اگوانستان نے ہر شعب میں آپ کو منوا دیا ہے بلکل اگوانستان کی ٹیم تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں اس سمائے پاکستان کی میڈیا میں کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان باتوں کو سائد میں مطلب اگر ان کے ریاکشن آپ کو دکھاتا ہوں تو سائد آپ کا جو دکھ ہے اور بڑھ جائے گا حالانکہ اس دکھ میں میں سوچتا ہوں کہ آپ فالدو کا دکھ لے رہے ہو آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت کی ٹیم ان دو میچ ہارنے کے بعد مطلب فینس آئی پیل کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں بھارت کو یہ وہ مطلب ایسی فالدو فالدو کی بات کر رہے ہیں ہوتا ہے بھائی کرکٹ ہے ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے انگلینڈ کے ساتھ ہوا تھا 2015 میں بانگلہ دیس سے انگلینڈ آرہا تو اس کے بعد کیا ہوا 2016 کا انگلینڈ فائنل کھیلا ٹی ٹوینڈی کا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا فائنل جیتا اور اس کے بعد انہوں نے ایک الگ طریقے کی گرکٹ کھیلی ہو سکتا یہ ہمارے لئے ایک wake up call اور اس کے بعد ہم کچھ ایک نیا مطلب strategy لائیں آپ دیکھ سکتے ہو ابھی next 12 month کے اندر ایک اور world cup ہوگا australia میں australia کی pitches india کو کافی suit کرتے ہیں australia میں آپ سمجھ سکتے ہو جو pitches ہیں اس میں ہمارے player جو تیج pitches ہوتی ہیں اس میں کافی اچھا کھیلتے ہیں اگر آپ record کھا کے دیکھیں تو اور اس کے بعد ایک 50 over کا world cup ہے کہاں پر india میں آپ سمجھ سکتے ہو دوستو تو دوستو اتنا زیادہ ٹیلسن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایپیل بین ایپیل بین ایپیل کل india میں تو trend کیا لیکن ابھی پاکستان میں ابھی تک trend کر رہا ہے بین ایپیل آپ کو پتا ہے دوستو پاکستانیوں کے اندر ایپیل کو لے کر کتنی خونس ہے obviously ایپیل ہی کتنا بڑا brand بن چکا ہے جس میں manchester united جیسی مطلب manchester united آپ جانتے ایک football کی مطلب ٹیم ہے انگلس پریمیر لیگ اور وہاں سے وہ بیڈنگ کرنے کے لئے ایپیل میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ مطلب فیل ہو جاتے ہیں ان کی بیڈنگ اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے ٹیم دوسرے کو مل جاتی ہے تو ایپیل کے آپ brand value سمجھ سکتے ہو اب یہ لوگ ایسی بات کریں گے کہ بھائی ایپیل کے یہ لوگ ایک مطلب world cup نہیں جیت پائے 2008 سے ایپیل ہو اس کے بعد انڈیا world cup نہیں جیت پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم world cup نہیں جیت پائے ہمیں اچھے player نہیں ملے ہماری cricket کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر فائدہ نہ ہوتا تو انڈیا اکلوتی ٹیم نہ ہوتی جو آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کو دو بار test series ہرا کر آتی پاکستان بہت بڑے baller ہو بھائی بہت بڑے baller ہو آپ کے آپ 25 سال سے 25 سال سے مطلب سائے 96 میں آپ میں سے کئی لوگ میں obviously کئی لوگ cricket دیکھنا کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو تب سے ابھی تک آپ سمجھ رہے ہو ایک بھی test match جیتی نہیں ہے اور مطلب سائے دیئے بہت کم جو draw کر آ پائیے تو پاکستان کے baller مطلب بہت بڑے baller تھے بھائی آسٹریلیا میں test match جیت جاتے آپ سمجھ سکتے ہو آپ ایک بھی test match نہیں جیتے ہیں اور بھارت کا performance دیکھ سکتے آسٹریلیا میں ابھی حال فلال میں ویرات کولی کو بہت گالی دینے والے لوگ مل جائیں گے سب سے پہلے انہی کی کپتانی کو ہم وہاں پر test series جیتے اس کے بعد ابھی انگلینڈ میں ہم بہت اچھی test series کھل کر آئے آپ کو بھی پتہ 2-1 سے ہم آگے ہیں اور test series سائے ابھی complete ہوگی next year پوری ہو جائے تو دیکھ سکتے آپ اور T20 میں بھی ہم نے باہر جا کر سبھی teamوں کو ہرا کر آئے ان کی home condition میں نیوزیلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ تین اور team کو ہرا کر آئے تو بھائی یہ دو match یا اس world cup سے ہماری team کو judge آپ کر رہے ہو پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت ہمارے ساتھ کھیلتا نہیں ہمیں IPL نہیں کھلاتا ہے تو guys آپ کو پتا اس کے reason کیا ہے ایک reason تو آپ کو پتا ہے political reason کیوں آیا کیونکہ پاکستان ہمارے دیس میں کیا کرتا ہے IPL کا پہلا سیزن پاکستانی کھلے تھے 2008 March April میں ہوا تھا مہی میں بھی 3 مہی نے مجھے کریکٹ ڈی آدمی ہے اس کے بعد کیا ہوا نومبر میں 26 11 پاکستانی پیار ہو جاتے ہیں بہن اس کے بعد دیرے دیرے کچھ پروسیس چالی ہوتے کومنٹیٹر یا وسیم اکرم جیسے کوچز IPL میں آ کر کام کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر کچھ اٹیک ہوتے ہیں مطلب 2015 2016 میں پلوام آیا اس کے بعد یہ لوگ بھی بین ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ایک ریزن یہ ہے اور دوسرا سب سے بڑا ریزن ہے پاکستان بھارت کے ساتھ کھیلے گا اگر دس میچ کھیلتا ہے اور دسوں میں سے دس جیت جاتا ہے اس کے بعد بھی بھارت کا ایک بہت بڑا نقصان ہے ریزن میں بتاتا ہوں آپ کو اگر بھارت پاکستان کے ساتھ کھیلے گا براڈ کاسٹنگ رائٹس اور جو بھی ارننگ ہوگی ہمیں ان کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی گئی سری لنکا کے ساتھ ہماری سری لنکا کا ٹور کرنے گئی سگھر دھون سائد اس کے کیپٹین تھے سری ٹیم کیوں بول رہا ہوں میں کیونکہ انڈیا اے کھیل رہی تھی اور جو مین بی ٹیم کے پلیئر تھے وہ وہاں پر ریزر میں تھے تو وہاں سے چلے جائے تو ہم نے 5-5-6-6 ڈیبیو کر آئے سری لنکا میں اگر سو چار کرو روپے کا پروفٹ ہوا پروفٹ فائدہ ہوا سمجھ سکتے آپ انڈیا کی ویلیو اور یہ سری لنکا کے ساتھ مائچ تھے ہماری سی ٹیم کے آگر یہ میچ ہماری اے ٹیم کے پاکستان کی مین ٹیم مطلب پاکستان اور ہماری دونوں ٹیم کے مین ٹیم سے ہوں تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا تو گئیز یہ ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں بھارت اپ اپ آسٹریلیا انگلین اور نیوزیلین انہی ٹیم کے ساتھ کھلنا پسند کرتا ہے ہماری چھوڑی ٹیم کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنا پیسہ بروڈکاسٹنگ یا ہمارا جو مارکیٹ ہے وہ دوسرے دیسوں کے ساتھ شیئر کریں تو اس میں ہمارا گھاٹا ہے تو ہم ایسے دیسوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیں گے یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ فیکٹ ہے اور رہی بات آئی پیل کی تو فرنچائزی کرکٹ فیوچر ہے آپ کو میں نے بتا دیا تو گئیس بین آئی پیل پاکستان میں بہت جیادہ ٹرین کر رہا اور آئی پیل کو کافی مطلب ٹارگٹ کر رہے تو انگلینڈ نے فوٹوال کے لیے انگلیس پریمیر لیگ چالو کی دنیا کی سب سے بڑی فوٹوال کی لیگ انگلینڈ اس کے بعد کتنے ورلڈ کپ جیتا آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں انگلینڈ کو کیا فائدہ نہ ہو وہ بھی سرچ کر ہمیں آئی پیل سے بہت اچھے اچھے کرکیٹرز ملے ہیں میں نام لینا شروع کروں گا آپ سمجھ جائیں آر شوین بہت پہلے آئی پیل سے ہی آئے تھے اس کے انہوں نے کھیلے ہوں گے لیکن ان کو جو ایک سرچ ای پیل سے ہی ملا ہے تی نٹ راجل ایک بہت ایم مطلب گا گا میں جو بھی ٹیسٹ میں جیتے تھے رشب پند کو بھی آپ سوچ رہنگے کہ وہاں پر جا کے رن منائے وہاں پہ ہماری almost beating کھل رہی تھی تو وہاں پر ہم جیتے تو definitely آئی پل کو بلیم کرنا فین بہت گسے میں تو سب بھر کسی کو ٹارکٹ کریں گی پاکستانی میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا میں ویرات کولی کے پتلے جلیں گے ویرات کولی کے گھر میں پتھر یہ بہت پرانی بات دو جار ساتھ اب انڈیانز نے اتنا کرکٹ دیکھ لیا ہے کہ وہ ختم اس کے بعد کہانی ختم گائز ویرات پاکستانی ہو سکتا ہے اس کو لے کر ایسا ہائپ کیا جارہا پاکستانی میڈیا میں بیرات کولی کی بچی کو ریپ کی دھمگی دی جارہی ہے تو آپ سمجھ مطلب حالات ایسے ہیں کہ اوٹ پر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی کتا گار لیتا ہے جب اس کا وقت خراب رہتا ہے سائد آنے والے سمجھ اپکم اپکو بھی باتا ہے دو ورلڈ داب آنے والے ہیں اگر مان لیجی آپ اچھا بھی کھلتے تو فرح وہی رونر ہوتے آپ تو گئیس تھوڑا سا دیکھیں آپ اتنا بھی مطلب اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے